السلام علیکم ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں سے آئے تھے اقارڈنگ ٹو دہ گورنمنٹ پیرنگ سکیم تو اس کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو شورٹ قویسٹنز کے لحاظ سے تیار کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گیشیس ایکسچینج ہوتی کیا ہے ورڈ سے ہی ہمیں سمجھ آرہا ہے کہ کسی بھی اورگنیزم کے درمیان گیسز کا تبادلہ اور وہ گیسز کون سی ہیں ہمیں پتا ہے ایز ایومن بینگ ہم نے کاربن ڈائی اکسائٹ اور اکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن کرنی ہوتی ہے تو اگر ہم گیشیس ایکسچینج کو دو طرح سے کیٹاگرائز کریں تو اس کو ایک ٹائپ بنتی ہے اورگنیزمک ریسپائریشن اور دوسری ٹائپ بنتی ہے سیلولر ریسپائریشن اورگنیزمک ریسپائریشن کو آپ یہاں پر بھی ورڈ پر غور کریں ہمیں پتا چلتا ہے ریسپائریشن کی ایسی ٹائپ جس میں پورا اورگنیزم انوالو ہوتا ہے یعنی کہ اس کو سمپل فارم میں آپ وینٹیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں گھروں میں کمروں میں اوپر اس کے ایک چھوٹا سا سراخ رکھا ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نورملی یہ وینٹیلیٹر ہے ہوا کی عام دورفت کے لیے ہے تو بوڈی میں بھی ہمارے اللہ تعالی نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہوا ہماری بوڈی کے اندر جاتی ہے اور ہماری بوڈی سے باہر آتی ہے تو اس کو پھر ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں بریتنگ یہ ایک بریتنگ کا پروسس ہے اسی طرح سے دوسری ٹائپ ہے سیلولر ریسپائیریشن تو یہاں پر بھی آپ غور کریں ورڈ کے اوپر ریسپائیریشن کی ایسی ٹائپ جس میں سیل انوالو ہے سیل لیول پہ یہ کام ہوگا تو سیل کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کسی بھی کاربن چین مولیکیول کو توڑتا ہے یعنی کہ میکرو مولیکیول کو توڑتا ہے میکرو مولیکیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں جب ان کو توڑنا ہے تو اسے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک سیلولر ریسپائیریشن کا پروسس ہے اور اس میں ایٹی پی بنتی ہے اور اسی طرح سے کاربن ڈائی اکسائیڈ وہ بنا کے ہم باڈی سے ریلیز کرتے ہیں نیکس ٹاپک جو کہ شورٹ کویسٹن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے میڈیوم فار گیشیس ایکسچینچ کہ کوئی بھی جاندار ہے وہ کسی نہ کسی انوائرمنٹ میں سانس لے گا تو ہر ایک جاندار کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فار ایکزیمپل سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ہوا میں رہتا ہے یا ہوا میں سانس لیتا ہے کوئی پانی میں رہتا ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی پانی میں سانس لینا ہے اور اسی طرح سے یہ جاندار جو ہوا میں سانس لیتے ہیں یا جو پانی میں سانس لیتے ہیں ان کا یہ میڈیم ہے گیشیس ایکسچینج کے لیے تو یہاں پر ہم نے کمپیار کرنا ہے کہ ہوا میں سانس لینا زیادہ اچھا ہے یا پانی میں سانس لینا زیادہ اچھا ہے اور ان دونوں میں سے زیادہ ایزی لی زیادہ کوکلی کس جگہ پر گیشیس ایکسچینج ہو سکتی ہے تو دونوں میڈیمز کی ہم ڈرابیکس بھی دیکھیں گے دونوں کی کچھ پروپرٹیز بھی دیکھیں گے فائدے بھی دیکھیں گے پھر ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہوا اور وارٹر میں سے کون سا میڈیم جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے فار گیشیس ایکسچینج تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ گیس کی جو ایکسچینج ہونی ہے چاہے وہ وارٹر میں ہو کوئی آرگنیزم چاہے ائر میں اس نے بائی دا وی آف ڈیفیوین ہی کرنا ہے یعنی کہ ہائی کنسنٹریشن ایک طرف ہوگی ہائیٹ سے لور کی طرف ہی جائے گا لائک اکسیجن کو ہم نے باڈی سے ریموو کرنا ہے سوری اکسیجن کو ہم نے باڈی کے اندر لے کے جانا ہے تو اکسیجن ہمارے انوائرمنٹ میں زیادہ ہونی چاہیے اور اسی طرح سے کاربن ڈائیکسائیڈ کو ہم نے باڈی سے ریموو کرنا ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ویدین دا باڈی زیادہ ہونی چاہیے ایس کمپیور ٹو آؤٹسائیڈ تو یہ پہلا پوائنٹ ہم نے لکھا ہے وارٹر کی اندر بھی ڈیفیوجن ہوگی گیشیس اکسچینج کے لیے اور ہوا میں بھی ڈیفیوجن کے ذریعے سے ہی آپ گیسز کی اکسچینج کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اسی میں ایک اور پوائنٹ بھی یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں کوئی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا میکانیزم نہیں ہوتا یہ گیسز ایکٹیو لی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی اب دیکھیں وارٹر جو ہے یہ کہتا ہے کہ سلو ہے ایٹ تھاؤزن ٹائم سلوہ دین ائر ہوا سے زیادہ یہ سلولی ڈیفیوجن اس کی ہوگی اور جو ہوا ہے وہ ڈیفنیٹلی ایٹ تھاؤزن ٹائم کوکلی ہے زیادہ لائٹلی یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کے انوائرمنٹ سے آپ کے باڈی کے اندر ڈیفیوجن ہوگی وارٹر جو ہے وہ ڈینسر بھی ہے ڈینس ہے ہوا لائٹ ہے اور اسی طرح سے اس کی ویسکوسٹی کی بات کریں تو وارٹر جو ہے وہ گڑا ہوتا ہے فیفٹی ٹائم جو ہے وہ ویسکس ہے دین ائر تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے یہ زیادہ ایزی لی زیادہ کوکلی وینٹیلیشن کا پروسیسس میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ اورگنیزم سے اس کے انوائرمنٹ میں اور انوائرمنٹ سے اورگنیزم کے اندر جیسے ہم نے ہوا انہیل کرنی ہے تو وہ زیادہ تیزی سے جو ہے ہماری بوڈی میں جائے گی اگر ہم دیکھیں جو پانی میں رہتے ہیں جاندار ان کے اندر گیسز کی ایکسچینج اتنی تیزی لی اور اتنی ایفیشنٹلی نہیں ہوتی تو ویچیز دا بیسٹ میڈیم آئیڈیل میڈیم سوٹیبل میڈیم فار گیس ایکسچینج وہ ہے ائر تو ائر is a better میڈیم فار گیس ایکسچینج جو کہ ایک شورٹ کوئسٹن میں بھی آتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے سمپلی گیس ایکسچینج کی ٹائپس اور اس کے بعد میڈیم فار گیس ایکسچینج پڑا